اسلام علیکم نمستے ستری اکال میں اس سرفاز بیگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں برسغیر پاکو ہند کے فلمی ستاروں کے باہر بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز و پروڈیسرز باہر بات کرتا ہوں میزیشنز اور ڈانسرز کے باہر بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے باہر بات کرتا ہوں جن کے تعلق کسی نہ کس طریقے سے برسغیر پاکو ہند کے فلمی دنیا سے ہے یہ سلسلہ میں نے 1913 سے شروع کیا تھا اور اب تک میں 1945 تک پہنچا ہوں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا ویڈیو چل کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے اصلاف زائی ہو آج اس فلمی شخصیت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے جگل کشور آپ ایکٹر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے پروڈیسر بھی تھے اور آپ نے کچھ فلموں کا میوزک بھی ڈائریکٹ کیا لیکن میرے ان کے مطابق آپ ڈائریکٹر اور پروڈیسر تھے اور ایکٹر تھے آپ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے آپ کا گاؤں کا نام تھا تھاکر دوارہ جو کہ پلمپور ہمارشل پردیش میں ہے آپ بہت چھوٹی عمر میں اپنے والد صاحب کے دست سائے شفقت سے محروم ہو گئے تھے اور آپ نے غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بمبے کا رخ کیا اور آپ نے اپنے کہہ رہے گاغاز فلمی دنیا سے کیا اور شروع میں آپ نے فلموں میں کام کیا اور اس کے بعد آپ فلمیں ڈائریکٹ کرنے لگے اور جگل کشور کو ایز ای ڈائریکٹر بہت سارے انعامات سے بھی نوازا گیا اور آپ نے بے شمار نئے اداکاروں کو بھی انٹریڈیوز کرایا جن میں بہت سارے مشہور اداکار ہیں جنہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور آپ نے سائر لیدھانی کے ساتھ بھی کام کیا آپ اکیس جون انیس سو انہتر کو بومبے میں فوت ہوئے پانٹی فاس جون نائنٹین سیوٹی نائن اب آتے ہیں آپ کے فلم کی طرف جن فلم نے آپ نے کام کیا اور جن کو آپ نے ڈائریکٹ کیا پہلے میں آپ کو جگل کشور کی ان فلموں کے بارے میں بتاؤں گا جن فلموں میں آپ نے ایز ایل ایکٹر کام کیا آپ کی پہلی فلم تھی نظرانہ نائنٹین فورٹی ٹو میں ریلیز ہوئی نائنٹین فورٹی فور میں آپ نے فلم چاند چکوری میں کام کیا نائنٹین فورٹی سکس میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا چہرہ دھرتی نائنٹین فورٹی نائن میں آپ نے فلم فلائنگ ایکسپریس میں کام کیا نائنٹین فورٹی سکس میں آپ نے فلم باغی سردار میں کام کیا اب تک کچھ عرصہ فلموں میں کام کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹر بن چکے تھے 1958 میں آپ نے فلم گھر گھرستی میں کام کیا اور آپ فلموں میں اداکاری بھی کرتے اور ساتھ فلم بھی ڈائریکٹ کرتے 1959 میں آپ نے فلم چاند کی دنیا میں کام کیا 1962 میں آپ نے دو فلمیں کی بات اک رات کی باپو نے کہا تھا 1963 میں آپ نے دو فلمیں کی بلف ماسٹر پارس منی 1964 میں آپ نے جس فلمیں کام کیا اس کا نام ہے ایک دن کا بات چھا 1965 میں آپ نے فلم فیصلہ میں کام کیا 1966 میں آپ نے دو فلمیں کی بہادر ڈاکو لال بنگلا 1969 میں آپ نے دو فلمیں کی نیتا جی شیملا روڈ 1970 میں آپ نے اس فلمیں کام کیا اس کا نام ہے پردیسی 1972 میں آپ نے فلم لالچ میں کام کیا 1973 میں آپ نے تین فلمیں کی چوری چوری ایک کمارہ ایک کماری سبق 1976 میں آپ نے فلم دو کھراری میں کام کیا 1979 میں آپ نے فلم پھول اور انسان میں کام کیا یہ آپ کی آخری فلم تھی اب آتے ہیں آپ کی ان فلم کی ضرف جن فلموں کو آپ نے ڈیریکٹ کیا ان میں کچھ فلمیں ایسی ہیں جس میں آپ نے ایکٹنگ بھی کی اور انہیں آپ نے ڈیریکٹ بھی کیا 1956 میں آپ نے اپنی پہلی فلم ڈیریکٹ کی غلام بیگم اور بادشاہ یہ کامیاب فلم ثابت ہوئی 1958 میں آپ نے فلم 10 او کلوک کو ڈیریکٹ کیا 1960 میں آپ نے فلم مس گوڈ نائٹ کو ڈیریکٹ کیا 1963 میں آپ نے فلم گول بکاولی کو ڈیریکٹ کیا 1964 میں ایک دن کا بادشاہ آپ نے ڈیریکٹ کی اور اس میں آپ نے ایکٹنگ بھی کی 1965 میں آپ نے فلم فیصلہ ڈیریکٹ کی 1966 میں آپ نے لال بھنگلا ڈیریکٹ کی 1968 میں آپ نے فلم فرید ڈیریکٹ کی 1969 میں آپ نے فلم شمرا روڈ ڈیریکٹ کی 1970 میں آپ نے فلم دیدار ڈیریکٹ کی 1971 میں آپ نے فلم خوج ڈیریکٹ 1972 میں آپ نے فلم منیم جی ڈیریکٹ کی 1973 میں آپ نے فلم سبق ڈیریکٹ کی 1974 میں آپ نے فلم اپرادی ڈیریکٹ کی 1975 میں آپ نے فلم آنوکھا ڈیریکٹ کی 1976 میں آپ نے دو کھلاڑی ڈیریکٹ کی اور آپ کی آخری فلم تھی جس کو آپ نے دیریکٹ کیا اس کا نام فêmement دادا جو 1979 میں رلیجی وہ 1979 میں یہ آپ فوت ہوئے یہ تھا ایک مختصر سا تعرف ماضی کے پرانے ادھاکار جگل کشور کے بارے میں جو کہ ایکٹر تھے اور ڈیریکٹر بھی تھے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں لیکن ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہر ایک دفعہ پھر آپ سکنے کا میرے چانل کو سبسکرائب کر دیئے بہت شکریہ